اسلام علیکم آؤ پیارے بچوں اردو پڑھنا سیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک علف مدہ آ ہے آپ علف مدہ آ سے جو ہے وہ کیا بنتا ہے شاباش آپ کس چیز سے دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح پہچانا علف مدہ آ سے شروع ہوتی ہے ہماری آنکھ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے مختلف رنگ دیکھتے ہیں تو آنکھ جو ہے اگر ہم اس کو پورا لکھیں تو اس میں آتا ہے علف مدہ آ درمیان میں نون اور پھر کھے اگر ہم ان کو ان کی آدھی اشکال لکھیں تو یہ اس طرح سے آئے گا اور اگر ہم ان کو ملا کر لکھیں تو ہم اس کو آنکھ اس طرح سے لکھتے ہیں اب آپ اپنے اوپر دیکھیں آپ کے اوپر ایک ایسی چھتری ہے جس کا کوئی ستون نہیں ہے ایک چھت ہے جو ستونوں کے بغیر ہے اس کو کہتے ہیں آسمان تو آسمان جو ہے وہ بھی علف مدہ آ سے شروع ہوتا ہے علف مدہ آ سین میم علف اور نون آسمان اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ اوپر دیکھو آپ کو اس میں کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا آسمان میں کوئی جھول نظر نہیں آتا کوئی سراخ نظر نہیں آتا آسمان آسمان کس سے شروع ہوتا ہے علف مدہ آ یہ ہے علف یہ ہے حروف تحجی کا پہلا حرف علف علف سے کیا شروع ہوتا ہے علف سے شروع ہوتا ہے اللہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا جس نے آسمان بنائے جس نے ہمیں آنکھیں دیکھنے کو دی بولنے کو زبان دی سننے کو دو کان دیے وہ اللہ جو میرا اور آپ کا خالق ہے جو قیامت والے دن کا مالک ہے جو ہمیں ساری نیمتیں دیتا ہے اللہ ہمیں دو دفعہ لام آتا ہے جب دو دفعہ لام آتا ہے تو ہم اس کو دو دفعہ لکھنے کی بجائے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی شد ڈال دیتے ہیں جیسے یہ ہے تو اس کا مطلب ہے لام دو دفعہ آیا ہے اسی طرح پیارے بچوں اللہ نور ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے اللہ کے بہت زیادہ صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نور ہے جس کے نور اللہ کو پہچاننا ہو تو اس کی صفات کو دیکھتے ہیں بے بے سے بسم اللہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے ہر وقت اس کی رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہوتی ہے جب وہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے تو ہمارے آنے سے پہلے وہ ماں باپ کا انتظام کرتا ہے ہمیں گھر دیتا ہے پھر جتنی بھی اس نے ہمیں جسم اطاق کیا ہمیں دیکھنے کی طاقت دی بولنے کی قوت دی یہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں نیمتیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سے نراز نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کو ہوا دی ہے رہنے کو جگہ دی ہے تو ہم ہر وقت جو بھی کام کریں اسے اللہ کے نام سے شروع کریں جو کہ رحمان اور رحیم ہے تو رحمان اور رحیم دونوں رے سے شروع ہوتے ہیں پھر رحمان رے ہے میم علف نون رحمان اس کی آدھی اشکال لکھیں تو یہ رحمان اس طرح سے آئے گا اور پورا رحمان لکھیں تو سب سے نیچے والی لائن جو ہے وہ پورے رحمان سے ہی لکھا ہے پھر رحیم ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے تو رحیم کی یہ آدھی اشکال ہیں اور یہ ہم اس کو ملا کر ایسے لکھیں گے اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے شکر شین سے شروع ہوتا ہے یہ ہے شین ہم اللہ کا شکر کیوں کیسے ادا کریں اللہ نے ہمیں جو نیمتیں دی ہیں ہر وقت اپنے سے کم تر نیچے لوگوں کو دیکھیں دنیا میں جن کے پاس ہمارے سے بھی کم نیمتیں ہیں تو پھر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے وہ میم سے شروع ہوتا ہے ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ مسلمان کیا کون ہوتا ہے اسے کیسا عمل کرنا ہے مسلمان ہونے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گرہانوں میں پیدا کیا ہم مسلمان ہیں تو مسلمان جو ہے وہ میم سین لام میم علف نون سے بنتا ہے اور یہ اس کی عادی اشکال ہیں حروف تحجی کی اور یہ ہم اکٹھا لکھیں گے تو مسلمان جو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بولتا تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ سچ بولیں اور دوسری خصوصیت جو ہوتی ہے مسلمان کی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے ہم صاف رہیں پاکیزہ رہیں اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھیں اپنے کپڑوں کی بھی صفائی رکھیں اپنے اردگرد کے محول کو بھی صاف کریں تو ایک مسلمان جو ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ اللہ کی پہ یقین رکھتا ہے اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتا ہے اور اپنے اردگرد کے محول کو اپنی سوچوں کو صاف رکھتا ہے تو پیارے بچوں امید ہیں آپ کو آج کا سبق اچھا لگاؤگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں